سوہم کو مایہ گھوشٹ سے بچانے کے لیے گیان یوگ میں تت پر رہنا ہے اس دنیا میں نے مایہ ممتہ مہنی جن بن تن تن جاگ کھایا گربانی میں مایہ ممتہ جو ہے بڑی مہنی ہے بڑی مہنی ہے بڑی مٹی مٹی پوتے بڑے سندر لگتے ہیں پوتا پوتی مول سے بیاج پیارا ہوتا ہے تو بابا کہتے ہیں کہ یہ مایہ جو ہے نا گھوشٹ ہے گھوشٹ گھوشٹ کہتے ہیں بھوت کو بھوت بھوت نہیں اگر اس سے بچانا ہے سوہم کو تو گیان اور یوگ میں تت پر رہو ہر وقت اپنا ادھیاتمی کا گیان spiritual knowledge اور meditation یہ دو ہی رکشک ہیں ہماری اگر گھان یوگ جیون سے ندارد ہو گیا گائب ہو گیا تو چھوٹی پرستیتی بھی بابا نے جیسے کہا نا بہت بڑی لگے گی اور گھان یوگ میں پکے ہیں پھر پکوستہ بڑی بڑی پرستیتیاں بھی چھوٹی لگے گی جیسے اتنے بڑے یعجے میں برمہ کماری اس کے جب بیگری پارٹ چلا جب کھانے کو ایک دانہ نہیں تھا ایک نیا پیسہ نہیں تھا اس میں بھی ساڑھے تین سو آتماوں نے لگ بک اپنے آپ کو تھام کے رکھا بھوکھے بھی رہنا پڑا لیکن بھگوان نے پرکشا لی اس میں سارے پاس ہوئے آج بتاؤ کس چیز کی کمی ہے وہاں اب وہاں کیا ہے کہ کئی بار ہم نے سنا بڑے بڑے سیٹھ آتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں رہے یہاں اتنا بڑا کام ہو رہا ہے جو گاڑی لے کے آئے ہیں وہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یہ سیوہ کے لیے اللہ دادی اس کو سیوہ میں لگاؤ ایک سکنے تو اب کیا ہے تپسیا پھلی تو رہی جو آپ نے تپ کیا اس کا پھل ملتا ہے اگر آپ ان پرستیتیوں میں بھی اپنے کو سٹرونگ رکھتے ہیں تو آگے کسی چیز کی کمی رہتی نہیں اس کو سجا نہ سمجھ کے تپسیا کال سمجھو پرکشا کال سمجھو تو کیا ہوگا آگے چلکے موج بننی ہی ہے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی محروپی بھوت کا تیاغ کر بھگوان کا اپنے پتا کا شو کرنا ہے سن شوز فادر گاڈ شوڑ بھی ریفلیکٹیڈ تھرو یو پرمیشور آپ کے دوارہ ریفلیکٹ ہو وہ کیسے ہوگا جب پرمیشور جیسے ہو جاؤگے جب ہماری شکل بھگوان سے ملے گی ہماری شکل کس سے ملنی چاہیے بھگوان سے یا شیطان سے تو یہاں ہم ست سنگ کیوں کرتے ہیں ست کا سنگ کیونکہ وہ گاڈ اس ٹرث اس ٹرث کا سنگ کریں گے تو جیوان ہمارا سونے جیسا ہو جائے گا نہیں تو کوڑی جیسا ہے تو بابا کا شو کرنا ہے محروپی بھوت یہ چھوڑنا پڑے گا سارے گیتہ محو کے اوپر ہے 18 ادھیائے لگے ارجن کو سمجھانے میں نہیں تو کہتا ہے یہ تو درونا چاری ہے بھیشم پتاما کوئی میرا چاچا کوئی میرا گرو کوئی میرا پھلانا کوئی میرا یہ ماما چاچا کا میں ان کو ان میں ید کیسے لڑ سکتا ہوں واسطوں میں یہ بھیتر کا ید ہے ہمارا ید کن کے ساتھ ہے اپنے رشتے داروں کے ید کن کے ساتھ ہے آپ کو دکھ سکھ دینے والے کون ہے آپ نہیں ہیں تو بدھی سے کن کو بھولنا ہے ارجن کو کیا کہا ان تمہیں ارجن میں نشٹو موہا میرا موہ نشٹ ہوگے پہلے موہ میں فسا تھا ایک چلی یہ بھیتر کا ید ہے کورکشتر میں نے کارمکشتر ہم سب کورکشتر میں ہیں یہ دھرتک کورکشتر ہے اور ہمارے من میں کورو اور پانڈو ہیں ان دونوں کے بیچ میں ید چل رہا ہے نیرانتر جو بھگوان کے بن جاتے ہیں تو وہ پانڈو بھیجے ہو جاتے ہیں سمجھ میں اور جو کورووی بھرتیوں والے ہیں جو کہتے ہیں ہم تو ایک انچ بھی نہیں دیں گے شیئر نہیں کریں گے ان کو انت میں پھر مرنا بھی پڑتا ہے پڑھائی پر پورا دھیان دے کر بھگوان سے برسہ لینا ہے یہ جو پڑھائی ہے یہ آرڈنری پڑھائی نہیں ہے یہ بہت قیمتی ہے اس میں کمائی بہت ہے یہ ہماری جو پڑھائی ہے یہ کمائی بھی ہے یہ سگائی بھی ہے یہ چڑھائی بھی ہے کیونکہ یہ اوپر کی آترا ہے پہاڑوں کی آپ کی چیتنا جب اوپر جاتی تو پہاڑوں کی چڑھائی کی طرح ہے کئی بار تھک ہوگے سانس لینا پڑے گے کئی واپس آ جاتے ہیں ہمارے بس کا نہیں تو یہ چڑھائی بھی ہے یہ لڑائی بھی ہے اپنے بھیتر ہی لڑائی چل رہی ہے یہ سگائی بھی ہے بھگوان کے ساتھ ہماری سگائی ہوگی ہے یہ پڑھائی بھی ہے یہ کمائی بھی ہے اور ایسی کمائی بڑی مشکل سے ہوتی ہے کلپ کلپ کی اس باجی کو کسی بھی حالت میں گوانا نہیں ایک ایک سیکنڈ کیمتی ہے ایک ایک سیکنڈ کیمتی ہے live in the present past is history future is mystery present is a present from god past جو ہے history ہو گیا future رہی سے ہے mystery ہے ورطمان جو ہے پرماتما کی طرف سے ہمیں ملا ہوا gift ہے اس کو properly utilize کرو دیکھو سب کو بھگوان نے ایک جتنا time دیا ہے چاہے وہ مودی جی ہیں پردان منتری راشتر پتی ہیں یا رکشے والا یا اور کوئی ہے سب کو کتنا time دیا ہے برابر ہے نہیں اسی time میں کوئی کیا بن جاتا ہے کوئی کیا بن جاتا ہے کس چیز پہ depend کرتا ہے دو چیزوں پہ ایک آپ کا mind ایک آپ نے time کو کیسے use کیا time کو کیسے use کیا mind کو کیسے use کس طرح کی thought پیدا کی اسی صاحب سے آپ کا جیون ہوگا اچھا میٹھے میٹھے سیکھے لدے بچوں پردی یاد پیار راستے شکلو پربو کی راستے قید حرمتا ہے